شرح سود میں ایک اشاریہ پانچ فیصد کمی سٹیٹ بینگ نے نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرح سود وائز سے کم ہو کر بیس اشاریہ پانچ فیصد پر آ گئی سٹیٹ بینگ نے ایک ساتھ بعد شرح سود میں کمی کی روہ مالی سال کی تیشری سماحی کے دوران جو ڈیپی نمو دو اشاریہ ایک فیصد رہی معاشی ترکی کی شرح روہ مالی سال دو اشاریہ چار فیصد متوقع امور مہنگائی اپریل میں سترہ اشاریہ تین فیصد تھی مائے میں گر کر گیارہ اشاریہ آٹھ فیصد رہ گئی مائے میں مہنگائی کے آداد و شمار توقعوں سے بہتے رہے زرح شعبے میں ترکی کی رفتار روہ مالی سال تیز رہی زرح مبادلہ زخائر تقریبا نو ارب ڈالرز پر پہنچ گئے آئی ایم ایف معاہدے سے زرح مبادلہ زخائر میں مزید اضافہ ہوگا سٹیٹ بینگ مانیٹری پولیسی اپلسیشن کا ایوان سے ووک آؤٹ اپلسیشن لیڈر سرگودہ میں ایک کیس کے لیے عدالت پہنچے تھے امار ایوب کو عدالت پہنچنے سے روکا گیا امار ایوب کو عدالت کے اندر نہیں جانے دیا گیا کس قانون کے تحت امار ایوب کو عدالت جانے سے روکا گیا ہے اپلسیشن لیڈر کی توہین کی گئی پوچھنا چاہتا ہوں کیا پنجاب میں کوئی آئین و قانون ہے کیا پنجاب میں کوئی مارشل لاو لگا ہے یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا احتجاجن ووک آؤٹ کرتے ہیں عصد قیسر کا ایوان میں ظہار خیال پنجاب اسبلی کا اجلاس اپلسیشن کا شدیر شور شرابہ اور ہنگام آئرائی اپلسیشن ارکان کی سپیکر ڈائس کا گھراو کر کے نارے بازی اپلسیشن نے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں اور لہرہ دیں پنجاب پولیس کی جانب سے کاروائیوں کے خیر آف اپلسیشن سراب احتجاج آئر جی پنجاب کو ایوان میں بلانے کا مطالبہ کر دیا لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی اپلسیشن کی نارے بازی اپلسیشن ارکان نے اسیمبلی کی کاروائی کا بارک آؤٹ کر کے ایوان سے احتجاجن ووک آؤٹ کر دیا اپلسیشن ارکان کی کچھ دیر بعد دوبارہ ایوان میں واپسی حکومتی رکن اس ماہ کاردار نے اپلسیشن کی رکنیت معطلی کا مطالبہ کر دیا مزیراعظم شہباز شریف کی زیر سدارت کومک پسادی کاؤنسل کا اجلاس سلانہ پلین پرائے دوہزار چوبیس پچس کی منظوری دی چوائے کی اجلاس میں مالی سال دوہزار تائیس چوبیس کی پبلک انویسمنٹ کا چوائے سا پبلک انویسمنٹ اور ایکنک کی پیشترافت ریپورٹ پرگوار آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ میں درامدی موبال فانس پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز درامدی موبال فانس پر پیڈویل ایک سائنس جیوٹی آرک کرنے کی تجویز ہے جبکہ درامدی لکجری موبال فانس پر پی ٹو اے ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز ہے آئندہ فرنس بل درامدی موبال فانس پر جی ایس ٹی مزید بڑھانے کی سفارش دو ہزار ار روپے کے نئے ریونیو اقدامات تاریخ میں پہلی مرتبہ لیے جائیں گے ایف پی آر سیلز ٹیکس 18 سے 19 فیصد ہونے سے چینی فی کلو پانچ روپے مہگی ہونے کا امکان ایک فیصد سیلز ٹیکس بڑھنے سے گی پانچ سے ساکھ روپے کلو مہگا ہونے کی توقع سابون دو سے پانچ روپے مہگا ہو سکتا ہے شیمپو پندرہ سے 20 فیصد پیک اپ اور الیکٹرانکس کی کئی اشیاں مہگی ہونے کا امکان چائے کی پتی بیکنگ آئیٹمز مسالہ چاد کپڑے برتن اور دیگر اشیاں مہگی ہوں کی الیکشن کمیشن نے اسلامباد کے تینوں حلقوں میں ٹریبینل جرس تبدیل کرنے کی منظوری دے دی الیکشن کمیشن نے ٹریبینل کی تبدیل سے متعلق لی گیا رکی نے قوم اسیملی کی درخواست منظور کر لی الیکشن کمیشن نے اسلامباد کے کیسے دوسرے ٹریبینل کو منتقل کر دی اسلامباد کے تین لیئے میں نے اس کے ٹریبینل پر تحفظات کا اضحاد کیا تھا ٹرائل سے قبل تیس لاکھ روپے تک ہرجانہ پنجاب میں حد تک عزت کا نیا قانون بن گیا محکمہ قانون پنجاب نے گزت نوٹیفکیشن جاری کر دیا قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے چند روز قبل دستقت کیے تھے لہور ہائرکوٹ کے ریجسٹوار آفیس نے حد تک عزت قانون کے خلاف درخواست قابل سماعت قرار دی تھی پنجاب میں یہ قانون پاس ہو رہا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنی پھر جب گورنر صاحب کے پاس گیا یہ بل سکنیچر ہونے کے لیے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر تھے گورنر پنجاب انہوں نے اس پر سائن نہیں کی کونسی پارٹی جو میڈیا پر قدرن لگانا چاہتی ہے اور کونسی واحد پارٹی جو کہ میڈیا کی آزادی چاہتی ہے ہر حال میں پیپلز پارٹی میڈیا ٹائل کا پاکستان میں سب سے زیادہ بکٹمائز بنی پیپلز پارٹی حد تک عزت قانون کی منظوری کا حصہ نہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے گورنر نے بل پر دستخط نہیں کیے پتہ چلتا ہے کہ کونسی جماعت میڈیا پر پابندی چاہتی ہے اور کونسی نہیں پیپلز پارٹی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے بانی پی ٹو آئی کی حکومت پی کا قانون لائی تھی پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسے قانون کا حصہ نہیں بنتی وزر اطلاف سن شرجیل میمن کی پریس کانفرنس حد تک عزت بل پر حکومت نے پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کی حکومت نے اجلت میں بل منظور کرایا حد تک عزت بل پر صحافیوں کے احتجاج جائز ہے حد تک عزت بل پر پیپلز پارٹی کے ارکان نے ووٹ نہیں دیا اور نہ ایوان میں موجود تھے گوورنر پنچاب کا دبائی کا دورہ شدیل تھا گوورنر پنچاب بل واپس بھی کر دیتے تو دوبارہ اسمبلی سے منظور کرا لیا جاتا رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضہ کی پریس کانفرنس حد تک عزت کا قانون سب کے لیے ہے حد تک عزت بل پر صحافتی تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بیرو نے مول کا فوری معافی مانگنی پڑتی ہے بانی پی ٹو آئے کے خلاف سنگین مقدمات ہیں رہائے کا کوئی امکان نہیں اگر انہیں کوئی کلیٹ پرنٹی ہے تو پھر پاکستان میں جلے خالی کر دیں پاکستان کا سلامتی کاؤنسل کارکن منتخب ہونا بڑی کامیابی ہے چین کے دورے کے دوران بتس کاروباری معاہدے ہوئے آئی ٹی کامپنی دو لاکھ پاکستانی طلبہ کو فری ٹریننگ دے گی وزیر اطلاعات عطا طالر کی پریس کانفرنس گندم درامت سٹینڈل ثابت نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے خود کو تحقیقات کے لیے پیش کر دیا ثبوتوں کے ساتھ کسی بھی عدالت میں حساب دینے کے لیے تیار ہیں صرف دھائی دن کے استعمال کی گندم امپورٹ کرنے پر قیامت آ گئی گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دو ہزار انیس میں دی گئی امپورٹ کرنے کا فیصلہ شہباز حکومت نے کیا چار ہزار امدادی قیمت پشلی حکومت مقرر کر کے گئی تھی عالمی قیمتیں گرنے کے بعد وہی لوگ آٹا سستہ ہونے کا کریٹ لے رہے ہیں انوار الحق کاکر گندم کے بعد حکمرانوں کی ملی بھگت سے چاول سمگر کیا جا رہا ہے بہت جلد ملک میں چاول کا بہران آنے والا ہے بجلی عوام کو سو روپے فی جونٹ ملے گی حکمران اپنی آیاشیو پر ہیں ان کو غریب عوام کی کوئی فکر نہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی عمر ایوب کے تنقی دیوار لکی مروت میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید کیپٹن محمد فراز علیہ السلام کی نماز جنازہ چونیا میں آدھا نماز جنازہ میں وزیراعظم شہباز شریف اسکری حقام وفاقی وزرار اہل خانہ کی شرکت شہباز شریف نے شہید کے جسدہ خانی کو کاندہ دیا وزیراعظم کی شہید کے اہل خانہ سے ملاقات آزیت کا اظہار شہید کیپٹن محمد فراز علیہ السلام مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سرد خواب شہید کے تحتیم میں وزیراعظم اسکری حقام وفاقی وزرار اہل خانہ اور دیگر افراد کی شرکت شہباز شریف نے شہید کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یقین دلاتا ہوں شہید کیپٹن فراز علیہ السلام کی عظیم قربانی رائے گا نہیں جائے گی پاکستان کے دشمنوں کا مکمل قاتمہ کریں گے پاک فوج کے ہزاروں جوانوں نے وطن کے لیے جوانوں کا نظرانہ پیش کیا اللہ شہادت کا رتباہ کسی کسی کو دیتا ہے وزیراعظم نے گاؤں کا ناب کیپٹن فراز علیہ السلام شہید رکھ دیا شہید کے گاؤں کو موڈل ویلش بنانے کی ہدایت وزیراعظم کا شہید کو خلال تحسین قبر پر پھول رکھے فاتح خوانی کی پاک فوج کے جوانوں نے شہید کو سلامی پیش کی وزیراعظم شہباز شریف کی نرندر موڈی کو بھارت کا وزیراعظم اتخاب ہونے پر مبارک پاتھ لوگ سبھیں انتخابات میں پی جے پی اتحاد کی کامیابی پر موڈی تیسری بار وزیراعظم اتخاب ہوئے صدر مسلم لگنون نواز شریف کی بھی نرندر موڈی کو وزیراعظم کا منصب سبھانے پر مبارک پاتھ بی جے پی کی حالی انتخابات میں کامیابی عوام کے موڈی کی قیادت پر اعتباد کی آکاس ہے آئیے ہم نفرت کو امید سے بدل دیں آئیے ہم جنوبی ایشیا کے دو عرب لوگوں کی قسمت بدلنے کے لیے موقع کا درست استعمال کریں ثابت وزیراعظم نواز شریف